بولیٹن کا باقاعدہ آخاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زر تاج گل اور معامل خصوصی امین اسلم کے خلاف توہین عدالت کاروائی کا فیصلہ کر لیا ہے عدالت نے وفاق حکومت سے ذمہ داروں کے نام طلب کر لیا ہے عدالت نے اسے کچی وزیر موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمن بارڈ لائف بورٹ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے عدالتی حکم کے باوجود شریہ گھر سے ریچو کو منتقل نہ کی جانے کے خلاف کیس پر سمات کے دوران عدالت نے فیصلہ سنایا ہے عدالت نے فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کوٹ نے وزیر موسمیاتی تبدیلی زر تاج گل اور معامل خصوصی امین اسلم کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا فیصلہ کر لیا عدالت نے وفاق حکومت سے ذمہ داروں کے نام طلب کر لیا ہے عدالت نے سیکرٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمن بارڈ لائف بورٹ کو کل ذاتی حیثیت طلب کر لیا ہے جبکہ عدالتی حکم کے باوجود شریہ گھر سے ریچوں کو منتقل نہ کی جانے کے خلاف کیس پر سمات کے دوران عدالت نے فیصلہ سنایا ہے دونوں کو طلب کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا وزیر ممولکت موسمیاتی تبدیلی زر تاج گل اور معامل خصوصی امین اسلام کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا فیصلہ جبکہ عدالت نے وفاق حکومت سے ذمہ داروں کے نام طلب کیے عدالت نے سیکرٹری وزارت موسمیاتی تبدیلی اور چیئرمن بارڈ لائف بورٹ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا جبکہ عدالت حکم کے باوجود شریہ گھر سے ریچوں کو منتقل نہ کی جانے کے خلاف کیس پر سمات کے دوران عدالت نے فیصلہ سنایا آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں مزیر خارجہ شام عمود قریشی الو سی کے سیکٹری ریکورٹ پہنچ گئے مزیر دفاع پر بیس خٹک معامل خصوصی موید یوسف اور عسکری حکام بھی مزیر خارجہ کے ہمراہ ہیں مزیر خارجہ مظفر عباد بھی جائیں گے دورے کے دوران وفت آزاد جمعہ کشمیر کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں بھی کرے گا عام خبر ہے وزیر داخلہ شام عمود قریشی کا یہ وزٹ وزیر خارجہ شام عمود قریشی الو سی کے سیکٹری ریکورٹ پہنچ گئے ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر دفاع پر بیس خٹک معامل خصوصی موید یوسف اور عسکری حکام بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ موجود ہیں وزیر خارجہ مظفر عباد بھی جائیں گے دورے کے دوران وفت آزاد جمعہ کشمیر کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کرے گا آپ کو بتاتے چلیں کشمیر ہائیوے کا نام تبدیل کر کے سینی نگر ہائیوے رکھ دیا گیا ہے تمام ڈائریکشن بورٹ پر بھی کشمیر ہائیوے کو سینی نگر ہائیوے کر دیا گیا ہے سینی نگر ہائیوے کا باقاعدہ افتتہ پانچ اگست کو تقریب میں کیا جائے گا مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر ہائیوے کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے اور تبدیل کر کے اس کا نام سینی نگر ہائیوے رکھ دیا گیا ہے تمام ڈائریکشن بورڈ پر بھی کشمیر ہائیوے کو سری نگر ہائیوے کر دیا گیا ہے سری نگر ہائیوے کا باقاعدہ افتتہ پانچ اگست کو تقریب میں کیا جائے گا پانچ اگست کو تقریب میں اس کا افتتہ ہوگا کشمیر ہائیوے کا نام تبدیل کیا گیا ہے اور سری نگر ہائیوے رکھ دیا گیا ہے تمام ڈائریکشن بورڈ پر بھی کشمیر ہائیوے کو سری نگر ہائیوے کر دیا گیا ہے سری نگر ہائیوے کا باقائد افتتہ پانچ اگست کو تقریب میں کیا جائے گا گزشتہ روز شام عمود قریشی نے بھی اس بات کا بتایا تھا اور انہوں نے نیوز بریفنگ دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ہائیوے کو سری نگر ہائیوے قرار دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں حکومت کی کلبوشن یادیف کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی اہم درخواست پر سمات آج ہوگی چیف جسس اتر من اللہ اور جسسس میاں گل حسن اور اگزیم درخواست پر آج سمات کریں گے درخواست میں وفاق وزیریہ سیکرٹری دفاع اور جج ایڈوکیٹ جنرل براند جی ایچ کیو کو فریق بنایا گیا ہے اہم خبر آپ کو دیں اسلامباد ہائی کورٹ میں حکومت کی کلبوشن یادیف کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی اہم درخواست پر سمات آج ہوگی اہتشام کیانی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے اہتشام بتائے گا اس سمات سے متعلق اہمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے ایک درخواست دائر کی گئی ہے وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جس میں یہ موقع فکتیار کیا گیا ہے کہ کلبوشن یادیف کو ایک قانونی نمائندہ ان کے لیے مقرر کیا جائے جو ان کا کیس لڑ سکے کیونکہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے لیکن کلبوشن یادیف اس آرڈیننس کے تحت اپیل دائر کرنے سے گریزہ ہیں اور چونکہ وہ بھارتی حکومت سے مشاورت کے بغیر یہاں پر اپیل دائر نہیں کر سکتے آرڈیننس جو جاری کیا گیا اس میں کلبوشن یادیف کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جو فیصلہ ان کی سزائے موت کا ہو چکا ہے اس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن ان کی جانب سے بھی انکار کیا گیا اور یہ بھی استعداد کی گئی ہے کہ چونکہ بھارتی حکومت کی جانب سے بھی اس حوالے سے انکار کر دیا گیا ہے اور اپیل دائر نہیں کی جا رہی تو اب عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے حکومت پاکستان نے یہ درخواست دائر کی ہے اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ آئی سی جے کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کرنا ہے تو عدالت یہ استعداد منظور کرتے ہوئے ایک قانونی نمائندہ قلبوشن یادف کیلئے مقرر کرے ڈیڑھ بجے اس اہم کیس پر سمات ہونی ہے کیس میں وفا کی حکومت کو سیکٹری دفاع کی ذریعے فریق بنایا گیا ہے اس کے علاوہ جج ایڈوکیٹ جنرل جی ایچ کیو کو بھی فریق بنایا گیا ہے عدالت کے چیف جیسس آپ کے لئے بہت شکریہ ہے تشام کیانی اب یہاں کے لاہور میں سینئر سبائی وزیر عبدالعالیم خان نیوس کانفرنس کر رہے ہیں نہیں ہے کہ کوئی بھی پورے پنجاب میں اس سے زیادہ جو تھیلہ ہے وہ مہنگا خرید سکے چکی والے جو ہیں وہ اس کے اوپر نہیں آتے کیونکہ ہم ویڈ جو ہے وہ فراہم نہیں کر رہے کہ سین کے پاس زخیرہ موجود ہے لیکن وہ سبسیڈائز ریٹ پر اپنی ملز کو فرام نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہاں آٹے کی قیمت زیادہ ہے اور بورڈر سے بھی آپ کے آٹا جا رہا ہے تو یہ آپ کو کوئی نیکسس لگ رہا ہے گورنمنٹ کا گورنمنٹ آف سین کا اور بورڈرز کا تاکہ ان کو فائدہ بھی ہو اور کار ملز کو بھی پہنچے اور اسی طریقے سے آپ کے پاس سے جو آٹا ہے وہ بھی جا رہا ہے تاکہ آپ کی سبسیڈی پر قرار نہ رہ سکے سر میں یہ نیکسس تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ لا پروائی ضرور ہے دیکھیں اگر آٹا جو ہے وہ آٹ سو ساٹھ روپے کے اوپر وزیراعظم صاحب نے ہمیں کم از کم دس طفعہ بلایا اور اس کے اوپر ہم نے بے شمار جو ہے وہ میٹنگز کی پرائم منسٹر کے ساتھ اور اس کے اندر جو چیز سیکرٹری ہیں اور ان کے جو وزیر ہیں وہ بھی ہماری کئی میٹنگز کے اندر شامل ہوتے رہے ویڈیو لینک کے ذریعے اور ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ کی تھا کہ اگر عام آدمی کو آٹا جو ہے وہ اس وقت ملائزہ کر رہے ہیں لاہور میں وفاق وزیر عبدالعلم خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آگے ورطے آپ کو بتائیں عید کا تیسرا دین اسلام آباد کے سرکاری دفاتر کھل گئے سرکاری دفاتر کھلنے کے باوجود ملازمین بدستور عید منا رہے ہیں سرکاری دفاتر میں ملازمین اور افسران کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں ولید چودری سے جی ولید بتائیے گا ہمیں جی بالکل عید کی تین تاتیلات کے بعد جو سرکاری دفاتر ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آج کھل چکے ہیں لیکن آہ چونکہ آہ وفاقی حکومت کی طرف سے آہ جس طرح جو یہ جس حساب سے تین چھوٹیاں دی گئی تھی تو آج عید کا تیسرا دین ہے اور عید کے تیسرے دن آہ جو سرکاری ملازمین افسران اور جو آہ جتنے بھی آہ جو لوگ ہیں انہیں اپنے اپنے کاموں کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹنا تھا تو آج آہ جو مختلف سرکاری ادارے ہیں جو آہ وزارتیں ہیں دفاتر ہیں آہ جو آہ جو آہ مات احت ادارے ہیں وہاں پر آہ جو اس وقت حاضری کی صورتحال ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جو سرکاری دفاتر میں جو ملازمین کی تعداد ہے آہ وہ اگر آہ شرعہ کے حساب سے بات کریں آہ تو اس آہ مجموعی طور پر تیس سے چالیس فیصد جو حاضری ہے وہ تقریباً آہ ہر دفتر میں آہ ہر محکمے میں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے آہ اید سے پہلے آہ ایک بقاعدہ طور پر ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا کہ اب اب سے آہ اید کے فوراں بعد سے جو آہ سرکاری دفاتر کے اوقاتِ کار ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے اور آہ جو پرانا آہ جو اوقاتِ کار تھا جس میں نو بجے سے پانچ بجے تک آہ جو دفاتر تھے انہیں آہ اس میں آہ ملازمین کو رہنے کی جارت تھی تو وہی اوقاتِ کار جو ہے وہ دوبارہ بال کر دی ہے لیکن ابھی تک جو ملازمین ہیں آہ جو افسران ہے وہ دفاتر میں نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے ولید آپ کو بہت شکریہ اس کے ساتھ ان اس ٹوڈیو سے فلوا کتنا ہے